کچھ صحابہ جن کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی انہوں نے آکے اللہ کے سور سے ایک نسخہ پوچھا آج ہم میں سے کسی کے پاس مال نہ ہو تو ہم بھی نسخے پوچھتے ہیں نا کوئی لائن ہی بتا دو آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے ایسے بھی لوگ ڈاؤن ہیں تو کیا کام کرے کوئی حرج نہیں مشورہ لیکن میں سوچ سوچ کی بات کر رہا ہوں صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں فرق کیا تھا صحابہ اکٹھے ہو کے آگئے آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول مال والے تو عجر لے گئے ہم تو محروم رہے گئے پوچھا وہ کیسے عجر لے گئے کہتے ہیں وہ حج بھی کریں عمرے بھی کریں صدقہ بھی کریں جہاد بھی کریں کیونکہ ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے اگلا سوال کیا ہے حرص کیا ہے یہ نہیں پوچھا کوئی ٹوٹکہ ہی بتا دیں یہ مال ہمیں مل جائے بلکہ فرمایا یہ جو عجر لے جا رہے ہیں ایسا عمل بتائیے کہ ہم بھی ان کے عجر و سواب میں برابر ہو جائیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے تم ایسا کیا کرو جب نماز بڑھ لو تو سکون سے بیٹھ کے ذکر کیا بھی اور تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لوگے تو حج عمرے صدقے جہاد جتنا عجر رب تعالیٰ تمہیں بھی عطا کر دیں صحابہ کا سوال بھی ختم ہو گئے جواب بھی ختم ہو گئے حرص دیکھئے وہی کچھ ہوا نماز سے پارے ہوئے تو صحابہ بیٹھ گئے امیر صحابہ اٹھ کے جانے لگے دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں خیر ہے بھی اب وہ تو وہ تھے وہ آج کل کے لوگ تو نہ تھے کہ اگر کسی سے پوچھا جا کتن نہیں نہیں لائن پر ہی نہ بتائی جاتے پر نہ انہیں کچھ پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے یہ میرا انڈیویجویل مسئلہ ہے کوئی آکھے سوکھے چار لفظ بولیں گے اور اس کو ٹال دیں انہیں کہا وہ آپ کو بھی بتاتے ہیں میں عصر میں اللہ کے اسم نے یہ مسئلہ بتایا تھا وہ بھی بیٹھ گئے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ وہ پھیر آگئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کے برابر عجر کرنے کے لئے اس کا پوچھا تھا آپ نے حکم دیا ہوا ہے کہ علم چھپایا نہیں کرتے تو ہم نے ان کو بھی بتا دیا ہے تو وہ بھی کرنے لگے آپ کیا کریں فرمائے اللہ کا فضل ہے جس کو اتا کرتا ہے جا بھی پھنایا ہے تب پھنایا جاہ ац پھر اس ے ți Et